نمشکارم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو کی بلکل ڈیفرنٹ ریسیپی اس سے میں بنا رہی ہوں کھڑے مسالوں کے ساتھ اور اس میں یہ مسالے سارے لگیں گے میں نے لکھے ہوئے سکرین پر اور اس میں جو آلو لیں گے وہ چھوٹے سائز کے آلو ہوں گے یہ چیزیں انتہان رکھنی ہے اور نیا آلو کا بنائیں گے تو بہت بڑھیاں بنتا ہے سب سے پہلے تو مسٹر ڈالیں جب گرم ہو جائے اس میں سارے مسالے کھڑے مسالے ڈالنے ہیں پھر اسی میں ہینگ ڈالی ہے اور اس کے بعد فائن چوب کیا ہوا جنجر اور گالے اور پھر آنین یہ ساری چیزیں ملانا ہے آنین بہت فائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اسی کے ساتھ ہمیں آلو کو بھوننا ہے اب ہم ڈال رہے ہیں پنچ آف ٹیمریک پورا نہیں تھوڑا سا ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ کلر آئے گا اور اسی سمیہ تھوڑا سا سالٹ بھی پورا سالٹ نہیں پینچ آف سالٹ اور اب ہم اس میں جو ہمارے آلو تھے جو چھوٹے سائز کے ہیں ان کو آپ پورا سابوت رہنے دیجئے جو تھوڑے سے بڑے ہیں اس کو ہاف کٹ کر کے اس طرح سے اس کو کافی دیر بھوننا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں حلدی، دھنیا پاوڈر اور ریڈ چیلی ہلدی ہم نے تھوڑی پہلے بھی ایٹ کری تھی تو جو ریمیننگ ہلدی ہے وہ ہم اس سمیہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو پھر سے ہم تھوڑے دیر بھوننے کے بعد اب اس میں ہم ایٹ کر رہے ہیں تھوڑے بڑے سائز میں کٹے ہوئے ٹوماٹر ٹوماٹر ڈال کی اس کو ہمیں چلانا ہے تھوڑے دیر پھر اس کو ہم ڈھک کے دس میٹ تک اور سیمر پہ ہم اس کو کوک کر رہے ہیں اور بیچ بچ میں چلاتے رہیں گے اس لئے کی پہن میں لگے نہ اور کڑھائی ہمیشہ اس میں موٹے پہندے کی چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پریشے کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کا جو تھکنس کافی اچھا ہوتا ہے اب اس سٹیج پہ ہم جو بچا ہوا سالٹ ہے وہ ایٹ کریں گے پھر تھوڑے دیر چلاتے ہوئے پھونیں گے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ہمارا کلر بھی آ رہا ہے اور اس میں سب سے اچھا پارٹ ہوتا ہے کہ اروما اس میں اندر تک آلو میں جلا جاتا ہے اس میں کشمیری میچ ڈالا ہے میں نے پانی جتنا ہمیں چاہیے پانی اپنے ریکوائرمنٹ کے اکورڈنگ اگر آپ کو بالکل لٹ پٹ رکھنی ہے تو پانی آپ بہت کم ڈالیے مجھے تھوڑا تری والی اچھی لگتی ہے تو میں نے تھوڑا سچادہ پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد اس میں دھنیا بھی ڈال کے کک کیا ہے اس کے بعد یہ سبجی ہماری تیار ہے اور اس کو آپ لوگ جرور ٹرائی کریے یہ بہت سارے فلیور کے ساتھ آلو بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی اس کو آپ رائس اور روٹی دونوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں تینکیو فور ووچنگ نمشکار